السلام علیکم ویورز اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں قبض ایک عام مسئلہ ہے اور دنیا بھر میں کروڑوں افراد کو روزانہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں زیادہ تر افراد کو اس مسئلے کا سامنا رمضان المبارک میں کرنا پڑتا ہے کیونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے پانی کا استعمال کم ہو جاتا ہے لوگوں کے نزدیک قبض ایک معمولی مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ مسئلہ کسی خطرناک بیماری جیسا کہ ضعابی تو سیاہ کینسر کی علامت بھی ہو سکتا ہے اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو معمولی سمجھ کر نظرانداز مت کریں جس طرح انجن گار میں سب سے اہم ہے اور اگر انجن کو نقصان پہنچا ہے تو انجن انسانی جسم کے انجن پیٹ کی طرح نہیں چلتا ہے اگر اسے درست نہ رکھا گیا تو پھر انسانی جسم بھی آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے کبز کے نقصانات کیا ہیں اور کبز کا علاج کیا ہے لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آدھی ادھوری معلومات صحت کے لیے خطرناک ہے کبز کیا ہے کبز کو انگریزی میں کانسٹیبیشن کہتے ہیں کبز کسی طرح کی جسمان بیماری نہیں ہے یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ کو آنتوں کی حرکت میں بہت دشواری ہوتی ہے ڈاکٹروں کے مطابق اگر آپ ایک ہفتہ میں صرف تین مرتبہ یا اس سے کم سامان چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو کبز کا ایک بہت سنگین مسئلہ ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے کبز میں پاخانہ سوک جاتا ہے اور پاخانہ ملاشی سے آسانی سے باہر نہیں آتا ہے کبز ہو جانے سے قوت حازمہ اور بھوک میں کمی ہونے لگتی ہے پیٹ میں گیس بھرنے اور جمع ہو جانے سے طبیعت میں عجیب گرانی سے پیدا ہو کر اس طرح بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے انسانی جسم نہائیت ہی لطیف و نفیس ہے اور جب اس میں گندگی جمع ہوتی ہے تو انسانی دل و دماغ بے چین و مسترب ہو جاتے ہیں چہرے پر پرمزدگی، اداسی اور بیزاری کے آثار نمائی طور پر دکھائی دیتے ہیں پیٹ میں ہلکہ ہلکہ درد، سستی و کاحلی اساب میں تھکان کا احساس نین میں کمی اور بواسیر جیسے موزی مرض کی علامات بھی نمائی ہونے لگتی ہیں علاوہ زی امراض مسانہ و گردہ بھی قبض ہی کا شاخ خاصانہ سمجھے جاتے ہیں آنٹلیوں میں براز کے جمع ہونے سے خون میں فاسد مادے شامل ہو کر دیگر جلدی امراض جیسے خارش پھوڑے پھنسیاں چہرے کے کیل مہا سے اور الرجی کو بدن پر حملہ آور ہونے کی دعوت دیتے ہیں خاتین میں عام طور پر لیکوئریا اور مرد حضرات میں جریان کی ایک بڑی وجہ بھی قبض کو مانا جاتا ہے موجودہ دور کے خطرناک ترین امراض زیابیتس اور ہائی بلڈ پیشر کے حملہ کی راہیں بھی قبض ہی ہموار کرتی ہے جوڑوں کا درد، ارکن نسا، شاٹکہ اور کمردرد کا سب سے بڑا سبب بھی قبض بنتی ہے المختصر یہ کہ طبی ماہرین قبض کو بیماریوں کی ماں کہتے ہیں طبی ماہرین کی رائے کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو درست رکھ کر لا تعداد بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں قبض کی علامات کون کون سی ہیں اس بیماری کی وجہ سے آپ کو مدرجہ زیل علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مطلی، پیٹ درد، پیٹ کے پھول جانے کا احساس پخانے کا خوشک اور سخت ہو جانا پخانہ کم آنا، پخانہ کرتے وقت تکلیف کا سامنا کرنا قوت حازمہ اور بھوک میں کمی، نیند کی کمی، آسابی دھکان، سستی و کاہلی مختلف وجوہات کی وجہ سے ان علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے قبض کی وجوہات؟ ان بیماریوں کی ممکنہ وجوہات مدرجہ زیل ہو سکتی ہیں کھانے میں فائبر کی کمی، پانی کا کم استعمال، آنٹوں کی بیماریاں، طرز زندگی میں تبدیلی جیسا کہ سفر کرنا، حاملہ ہونا یا بڑتی عمر، عدویات کا استعمال جو قبض کا باعث بنتی ہیں پخانے کو زیادہ دیر تک روکے رکھنا، قبض کی علامات کا زیادہ عرصے تک سامنا کرنا پڑے تو یہ بیماری ان تین پریشان کن مسائل کا باعث بن سکتی ہے بواسیر بڑی آنٹ میں نقصان دے اجزاء کا جمع ہو جانا جو پخانے کے ذریعے خارج ہوتے ہیں پخانہ روکنے میں مشکلات تاہم قبض کی علامات کو آسانی کے ساتھ گھریلو علاج کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے قبض کے موصر گھریلو علاج کون سے ہیں؟ کیسٹر آئل اس بیماری کی علامت کو ختم کرنے کے لیے کیسٹر آئل کئی برسوں سے استعمال ہو رہا ہے دراصل اس تیل میں ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو آپ کی چھوٹی اور بڑی آنٹوں کو حرکت ملا کر اس کی علامات سے نجات دلاتے ہیں اس تیل کے ایک سے دو چائے کے چمچ خالی پیٹ استعمال کرنے سے صرف آٹھ گھنٹوں میں مصبت اثرات ظاہر ہوتے ہیں شیرے شیرے میں کافی مقدار میں مفید وائٹمنز اور منورز پائے جاتے ہیں جو کہ اس بیماری کی علامات کو کب کرنے میں مدد دیتے ہیں سونے سے پہلے ایک چائے کا چمچ شیرہ استعمال کرنے سے صبح کے وقت قبض سے چھٹکارہ مل سکتا ہے پرو بائیوٹیکس غزاؤں کا استعمال ایسی غزائیں جن میں پرو بائیوٹیکس وافر مقدار میں پائے جاتا ہے اس بیماری کی شدت کو روکنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں دہی اور دودھ میں پرو بائیوٹیکس وافر مقدار میں پائے جاتا ہے جو میدے میں موجود فائدمن بیکٹیریا کی مقدار بڑھاتا ہے جس سے قبض کی روک تھام میں مدد ملتی ہے زیادہ پانی کا استعمال عام طور پر جسم میں پانی کی کمی اس بیماری کا باعث بنتی ہے اس لیے زیادہ تر لوگ رمضان المبارک میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں اس سے بچاؤ کی بہترین صورت یہ ہے کہ مناسب مقدار میں پانی پیا جائے تاہم اس بیماری کا شکار افراد بھی زیادہ پانی استعمال کر کے ریلیف حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ چینی سے بنے ہوئے سوڈا کا استعمال مفید خیال نہیں کیا جاتا بلکہ اکثر افراد میں تو اس کے استعمال سے قبض کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے مناسب مقدار میں پانی پینے کی عادت اپنا لیں جو قبض سے بچاؤں میں مفید ثابت ہوگی خشک آلو بخارہ آلو بخارہ کا جوز قبض کی شدت کو کم کرنے کا بہترین ٹوٹکا ہے لیکن یہ بھل سارا سال دستیاب نہیں ہوتا اس لیے اس کو خشک کر لیا جاتا ہے جو سارا سال استعمال کیا جا سکتا ہے کچھ ماہرین کے مطابق اس بیماری کی شدت کو کم کرنے کے لیے آلو بخارہ فائبر سے زیادہ موثر ہو سکتا ہے آلو بخارہ کے سات خشک دانیں دن میں دو مرتبہ استعمال کرنے سے اس بیماری کی علامات کو کم کیا جا سکتا ہے تاہم میدے کے امراض کا شکار اس ٹوٹکے کو اپنے موالج کے مشورے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں زیادہ ورزش سست طرز زندگی اور زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرنا اس بیماری کے خطرات کو بڑھا دیتے ہیں جس سے بچنے کے لیے ورزش ضروری خیال کی جاتی ہے تاہم معمولی جسمانی سرگرمیاں جیسا کہ چہل قدمی یا سائیکل چلانا بھی مددکار ثابت ہوتے ہیں ہر روز پندرہ منٹ تک چہل قدمی کھانے کو جلد حضم کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کھانے کے بعد غنودگی کا احساس ہو تو چہل قدمی کی عادت اپنائیے جس سے نظام انہزام میں بہتری آئے گی اور آپ خبز کی علامات سے بچ جائیں گے فائبر کا استعمال فائبر کی حامل غزائیں آنتوں کے افوال بہتر بناتی ہیں جس سے اس بیماری کے خطرات کم ہو جاتے ہیں کبز کا شکار افراد کی اکثریت کو فائبر کے ذریعے چھٹکارا ملتا ہے دالوں بیجوں اور گریوں میں پائی جانے والی فائبر کی قسم زیادہ موثر ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ قسم میدے میں پانی جذب کرنے کے بعد جل جیسا پیسٹ بنا دیتی ہے جس سے اس بیماری کی روک تھام ہوتی ہے لیمو پانی لیمو میں موجود سٹرک ایسڈ نظام ان احسام کو بہتر بناتا ہے اور جسم سے زہری لماوات کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے ہر روز ایک گلاس لیمو پانی یا لیمو کو چائے میں استعمال کرنے سے حازمہ کا نظام بہتر ہوتا ہے اور اس بیماری سے بچاؤں میں مدد ملتی ہے کشمش کا استعمال کشمش ایک خشک میوا ہے جس میں فائبر کے ساتھ ساتھ ٹارک ٹارک ایسڈ بھی پایا جاتا ہے جو پخانے کے اخراج کو آسان بناتا ہے ہر روز تقریباً چودہ گرام کشمش استعمال کرنے سے نظام انہزام دو گناہ تیزی سے کام کرتا ہے قبض کی علامات کی شدت کم کرنے کے لیے چیری اور خوبانی بھی استعمال کی جا سکتی ہیں کیونکہ یہ بھی فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں کافی کیفین کی حامل کافی میدے اور آنتوں کو متحرک کرتی ہے جس سے قبض کی شدت میں کمی ہوتی ہے اس کے ساتھ دیگر گرم مشروبات جیسا کہ ہر بلٹی بھی اس بیماری کے خلاف کردار ادا کر سکتی ہے بہترین نتائج کے لیے کوشش کریں کہ ہر بلٹی میں شہد یا لیمو کا عرق بھی شامل کر لیں یہ غزائیں عام طور پر نوجوانوں اور بڑوں میں قبض کی شکایات کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تاہم بچوں کے لیے کچھ دوسرے گھریلو علاج مفید ہوتے ہیں موسیقی